اسلام علیکم ٹیل کلاس کیسے ہیں بچے آپ سب ٹھیک ہیں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آج کے نئے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں داہم کتاب جماعت کی کتاب اردو ٹھیک ہے اور اس کا آج ہم جو سبق پڑھیں گے وہ ہے مرزا محمد سعید ٹھیک ہے آج ہم کون سا سبق پڑھیں گے سبق مرزا محمد سعید مرزا محمد سعید سبق پڑھنے سے پہلے ہم ان کے مصنف کے بارے میں جنہوں نے یہ سبق تصنیف کیا ہے جنہوں نے یہ سبق لکھا ہے ان کا مختصص تارف پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے یہ ایک مضمون کی یہ جو ایک تصنیف ہے یہ ایک خاکہ نگاری ہے کسی کی شخصیت کے بارے میں کچھ لکھنا ان کی آداد اور خسائل کے بارے میں بات کرنا خاکہ نگاری کہلاتا ہے تو شاید احمد دہلوی دہلوی ان کا جو ہے وہ تخلص تھا ٹھیک ہے ان جو انیس سو چھے میں پیدا ہوئے اور انیس سو سٹ میں جنہوں نے وفات پائیں شاید احمد دہلوی دلی میں پیدا ہوئے ڈپٹی نظیر احمد دہلوی کے پوتے تھے یعنی ان کے بیٹے کے بیٹے تھے مولوی بشیر الدین احمد کے فرزن تھے یعنی بیٹے تھے ٹھیک ہے اور انیس سو پیسٹ میں انہوں نے ایف ایسی کالج لاہور سے جو ہے ایف ایسی کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ لیا لیکن شدید بیمار ہو گئے چنانچہ طبی تعلیم جاری رکھنے کا ارادہ جو ہے وہ انہوں نے ترک کر دیا انیس سو پچیس میں انہوں نے جو ہے یہ ارادہ ترک کر دیا اور ختم کر دیا بعد ازان دلی کی انگریزی عدبیات میں بی اے اورنر کیا اور اس کے بعد ایم اے فارسی کا انتحان بھی پاس کیا قیام پاکستان کے بعد شاہد احمد دہلوی کراچی منتقل ہو گئے اور تصنیف و تعلیف کے ساتھ ساتھ انہوں نے انگریزی عدب کی بہت سی کتابوں کا جو ہے وہ تراجم کا سلسلہ جاری رکھا اردو زبان میں وہ تراجم کرتے تاکہ مسلمان یا جو ہے بھرے سخیر پاکوہین کے جو لوگ تھے وہ جو ہے ان سے فائدہ اٹھا سکیں جدید علوم سے پاکستان ڈائٹرز گھلڈ کی تشکیل کی نمائی خدمات انجام دی اور انہیں انیس سو جو ہے وہ تریسٹ میں انہیں مجموعی ادمی خدمات کی بنا پر تمگا حسن برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا شاید احمد دہلوی زبان اور بیان پر مکمل عبور رکھتے تھے یعنی ان میں بہت کمانڈ حاصل تھی اس پر ان کی زبان آسان اور عام فہم تھی یعنی وہ جو بھی لکھتے تھے بہت سمپل الفاظ لکھتے تھے اور عام فہم جو عام انسان کو سمجھ آجائے مشکل سے مشکل الفاظ جو کا چنا وہ بہت کم کرتے تھے وہ موسیقار بھی تھے لیکن اردو عدبی ان کی پہچان بنی انہوں نے میزہ محمد سعید کے بارے میں جو ہے وہ لکھتے ہیں ان کی بارے میں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ جی وہ لکھتے ہیں کہ صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا یعنی ایک دم سے جو ہے وہ جھٹکا سا لگا دل کو کہ پروفائسر محمد میزہ سعید کا آج سوئیم ہے یعنی آج ان کو گزرے ہوئے تین دن ہو گئے ہیں خاموش زندگی خاموش موت خاموش زندگی یعنی وہ اپنی زندگی میں بھی بہت زیادہ نہیں بولتے تھے بہت زیادہ جو ہے وہ اپنی لوگوں سے جو ہے وہ رابطے میں نہیں رہتے تھے یا بہت زیادہ اپنی شہرت نہیں چاہتے تھے جس طرح وہ خاموش زندگی گزارتے تھے اسی طرح ان کی موت بھی خاموش رہی مرزا صاحب کی علالت یعنی بیماری یا مرض الموت یعنی اتنے شدید بیمار تھے کہ مرنے کے قریب ہے کہ وہ کہتے کہ اس طرح کی کوئی اطلاعات جو ہے وہ کبھی نہیں ملی تھی حادیہ کے پرسوں وہ رحلت فرما گئے یعنی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کے سیکڑوں دوستوں اور قدردانوں کو سانے ارتحال سانے ارتحال یعنی ان کی موت کی خبر بھی نہ ہوئی اور وہ اپنے اوپر افسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم سب پر افسوس ہے کہ اتنا بڑا صاحب کامال ہم میں سے اٹھ جائے اور اس کی سنوانی سنوانی یعنی اس کی مرنے کا جو اعلان ہے یا جو خبر ہے وہ ہم تک نہ پہنچے وہ کہتے ہیں ہم بہت بے خبر قوم ہیں زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہے اپنے آپ کو اور اپنی قوم سے مخاطب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا جو ہے وہ زندہ قوموں کا شعار نہیں ہے طریقہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اہل کمال لوگوں سے کیا ہو جائیں غافل ہو جائیں وہ کہتے ہیں میری نظر میں یہ غفلت کیا ہے مجرمانہ ہے یہ بہت بڑا جرم ہے شاید یہ ہماری غفلت کی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ایک آئے کی یعنی ایک آئے کی اچانک ہم سے اللہ تعالیٰ نے لے لیا عالم کی موت عالم کی موت ہے بہت بڑی انہوں نے بات بہت مخصص الفاظ میں کہی ہے عالم یعنی پڑھے لکھے انسان کی موت صرف اس کی موت نہیں ہوتی بلکہ عالم یعنی پوری دنیا کی موت ہوتی ہے اور اس بات کا اندازہ وہ کہتے ہیں ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب وہ ہم سے رخصت ہو جاتی ہیں تب پتا چلتا ہے کہ کتنا بڑا نقصان ہو گئے ہیں ان کی عدم موجودگی یعنی ان کی غیر موجودگی رہ رہ کر ہمیں یاد دلائے گی کے وقت کے ساتھ ساتھ یہ جدائی کا جو گھاؤ ہے یہ جو زخم ہے بڑھتا جلا جائے گا مرزا صاحب بہت خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے یعنی اتنے خاموش کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کی جو ہے وہ علمی اور عدوی کارناموں سے واقف نہیں ہوئے دراصل خود مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے اور پبلک پلیٹ فارم پر جو ہے وہ آنا پسند نہیں کرتے تھے کام کرتے تھے صرف اس لیے کہ انہیں کام خود کرنا پسند تھا اپنی ذات کی تسکین کے لیے کام کرتے تھے لوگوں سے تاریفیں بٹورنے کے لیے یا کوئی انام حاصل کرنے کے لیے یا سلح حاصل کرنے کے سے بے نیاز ہو کر فکر ہو کر کام کرتے تھے کام کرتے تھے اپنی تسکین کے لیے کام کرتے تھے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کیا کہ یہ کتاب لکھ دو اس موضوع پر لکھ دو یوں کر دو کیونکہ انہیں نہ تو روپے پیسے کی ضرورت تھی نہ وہ تاریف کے بھوکے تھے نہ وہ شہرت کے بھوکے تھے اسی لیے وہ کام جو ان کے دل کو اچھا لگتا تھا جو وہ سمجھتے تھے کہ اس کے میں میں کر سکتا ہوں اچھے طریقے سے وہ کام وہ کر دے تھے انہوں نے اب تک پچپن سال پہلے سر عبدالقادر کے رسالے مغزن میں مضامین لکھے لیکن شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں بلکہ جب ان کا خود لکھنے کا جی چاہتا تھا تب وہ اس کے لیے مضمون لکھا کرتے تھے مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے نہ ہی پیسے کے لیے لکھتے تھے پیسے کی تو انہوں نے کبھی پروائی نہیں کی بلکہ پیسے کے ذکر پر وہ اکثر چر جایا کرتے تھے اور انہیں منانا پھر اس بات کے لیے مشکل ہو جاتا تھا لہور کے اکثر پبلیشنوں سے ان کی نہیں بنتی تھی بہت سے پبلیشر ایسے تھے جو ان سے کتابیں لکھوانا چاہتے تھے انہوں نے بڑی بڑی رقمیں بھی جو ہیں وہ ان کو پیش کی مگر مرزا صاحب نے ایک لفظ نہیں لکھ دیا انہوں نے اپنا سب سے پہلا نوول یاسمین لکھا تو انہوں نے ایک اپنے شاگیر پبلیشر کو بیز مرزد یعنی بغیر کسی پیسے کے دے دیا جو انہوں نے پبلیش کیا اسی طرح کچھ عرصے کے بعد دوسرا نوول خوابِ ہستی لکھا اسے بھی بغیر کچھ لیے لیے دیے جو ہے وہ چھپوا دیا انہیں کے لیے وہ اپنے علم کو وہ اپنے لکھائی کو بیشتے نہیں تھے وہ پیسے کے لیے نہیں لکھتے تھے ٹھیک ہے ایک پبلیشر صاحب تھے جو دلی سے محض جو ہے یہ بہت مشہور واقعہ ہے ان کا کہ وہ محض صرف اس غرض سے آئے تھے کہ مرزا صاحب سے نوول لکھوائیں گے وہ کہتے ہیں میں نے انہوں نے سمجھایا مینے سے مراد چاہید احمد دہلوی ٹھیک ہے انہوں نے سمجھایا کہ مرزا صاحب نہیں لکھیں گے لیکن وہ بڑے بڑے مصنفوں کو خرید چکے تھے نہ مانے بولے ہم انہیں جب ایک نوول کا ہزار روپیا دیں گے تو وہ کیوں نہیں لکھیں گے اس زمانے میں ہزار روپیا بہت بڑی رقم تھی یہ وہ زمانہ تھا جب دو ڈھائی سو روپے میں اچھا خاصا نوول پبلیشر کو بہت اچھا اچھا نوول مل جاتا تھا چنانچہ مجھے اپنے ساتھ لے کر مرزا صاحب کی فیدمت میں حاضر ہوئے میں نے تعرف کر آیا مرزا صاحب کا ماں تھا تھن کا یعنی زمانہ شناس انسان تھے ان سمجھ گئے کہ یہ کس مقصد سے ظاہرے آئے ہیں پبلیشر صاحب نے چھوٹتے ہی نوول کی لکھنے کی فرمائش کی یعنی جیسے ہی انہیں موقع ملا انہوں نے نوول لکھنے کی فرمائش کی مرزا صاحب پر اٹھڑنے اب عزاج کے آدمی تھے بولے آپ میرے نوول کے پانچ ہزار دے دیں گے یا دس ہزار دے دیں گے مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لئے نوول لکھوں کہاں وہ ایک ہزار روپے کا سوچ کے آیا تھا اپنی طرف سے وہ بہت بڑی رقم سوچ کے آیا تھا آگے مرزا صاحب نے پانچ دس ہزار کی بات کر دی اور پھر بھی کہا کہ نہیں لکھوں گا مانچ دس ہزار کی بات سنتے ہی پبیشر صاحب کی سٹی گھوم ہو گئی دو چار پہلو بدل کر رخصت چاہی یعنی اجازت چاہی مرزا صاحب اس زمانے میں اپنی مراکت کتاب مذہب اور پاتنیت یعنی جو بہت ہی ان کی مشہور کتاب ہے اس کو لکھ رہے تھے جس سے مکمل ہونے کے بعد ان کے دوست پروفیسر داجور نجیب آبادی اسے لے گئے اور لہور سے وہ کتاب شائع ہوئی مرزا صاحب کا یہی ایک علمی کارنامہ ہے اور اس کی اس کتابوں کو وہ مصنف کہتے ہیں اگر اردو عدب کی سو امدہ کتابیں چھانٹی جائیں یعنی ان کی لسٹنگ کی جائے تو ان میں مذہب اور پاتنیت کو ضرور شریک کرنا پڑے گا مرزا صاحب دلی کے شریف ایک مطمول خاندان یعنی میڈل کلاس خاندان کے چشم و چراخ تھے ٹھیک ہے تراہا بیرم خان سے آگے بڑھ کر ایک راستہ سیدھے ہاتھ کو مر جاتا تھا اسی نکر پر ان کا آبائی مکان تھا اس علاقے میں سر سید احمد خان کا بھی قدیم مکان تھا اور سر سید احمد سے بھی جو ہے وہ مرزا صاحب کی عزیز داری اور منشی زکاہ اللہ سے بھی ان کی قرابت داری اسی وجہ سے تھی پچاس ساٹھ سال پہلے دلی کے مسلمان شرفہ میں انگریزی تعلق کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا کیونکہ جب انگریز قابض ہوئے تھے اور مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی تو تب سے مسلمان جو انگریز اور انگریزی تعلیم دونوں کو برا سمجھتے تھے مگر سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے اس نظریے کو بہت حد تک اصلاح کر دی کہ انگریز کو بے شک برا کہو مگر انگریزی تعلیم جدید تعلیم کو برا نہ کہو بلکہ جب تک ہم جدید تعلیم نہیں حاصل کریں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے اسی زمانے میں دلی کے دو نوجوانوں میں عالی تعلیم حاصل کر کے علمی حلقوں میں نمود حاصل کی ایک پروفیسر مشتاق احمد زہادی تھے اور دوسرے پروفیسر مرزا محمد سعید تھے مرزا نے اس صدی کے آغاز میں لاہور کالج میں تعلیم حاصل کی